اسلام علیکم میرے چنمالے میرے بھائی میرے بہنے جہاں جہاں تک میری بات جارے ہیں سب کو میری طرح سے اسلام علیکم ٹائٹل اور تھمل آپ نے دیکھ لیا ہے جیسا کہ یہ ویڈیو ہے کلبوشن جادف کے لیے جو کہ اس کا کیس جو تھا وہ تھا عالمی عدالت کے اوپر اور عالمی عدالت جو ہے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا اور بہت ساروں کو نہیں پتا ہوگا عالمی عدالت ہوتی ہے جو کہ امریکہ کی عدالت ہوتی ہے وہاں پہ جب کیس کسی ملکہ کے لیے نہیں ہوتا تو ایک ملک والا اپیل کرتا ہے کہ یہ ہمارا مجرم نہیں ہے لیکن وہ دوسرے ملک والا اس کو مجرم بولیں اور اس کا فیصلہ آپ لوگ کریں لیکن اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں آہ کچھ ہسٹری بتاتا ہوں آہ اس کلبوشن کی یادو کی آہ یہ پکڑنے کیسے ہوا تھا اس کی ٹنڈ کیسے ہوئی تھی اس کے بال کیسے اترے تھے یہ ایک آہ جاسوس ہے جس کے اوپر کافی ساری جگہوں پر اس کا بزنس بھی ہے یہ گنٹا پھرتا رہے اور یہ کافی ٹائم سے پاکستان کے اندر بھی بزنس کرتا رہے اور بزنس کے ساتھ ساتھ اس نے بہت ساری آہ انسانین دہشتگردی کی بہت کچھ کیا لیکن آہ صفائی کے ساتھ بہت صفائی کے ساتھ جیسے کہ فلمیں موویز دیکھ دیکھ کے ظاہر ہے انڈین بندہ ہے تو مووی دیکھ کے زیادہ کچھ سیکھا ہوگا یہ سب کرنے میں کہ شاید اس کو کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکے گا لیکن میں سلوٹ کرتا ہوں میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو ان شیروں کو ان پاکستان کی فوج کو آئی ایس آئی کو اس کے بعد ایس ایس جی کمانڈر کو اور ہماری باگ آرمی کو جو کہ جنہوں نے اس میں سب سے اگر زیادہ کریڈٹ دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے جس کو اس سے یادف کو پکڑا تھا وہ تھے ہمارے کیپٹن قدیر پلوچ جو کہ ہمارے بہتی دلیر اور وہ بندہ وہ ایسے بندے فوج کے کہ جو اپنے گھر میں جاتے ہیں جن کے گھر میں دردس نوکر ہوتے ہیں وائف ہوتی ہیں مام ہوتی ہیں امی ہوتی ہیں جو کہ ان کے کچھ چیز مانگنے سے پہلے ان کے موں کے آگے رکھ دیتے ہیں تو ہمارے اس کمانڈر کی جو آپ اگر سٹوری دیکھیں اور سنیں تو آپ کو بہت سارا دکھ ہوگا لیکن میں زیادہ بات نہیں کروں گا اس کمانڈر نے ہمارے قدیر بھائی نے جو تھا تین سال یہ میں نے تصویر لگائی ہے اسی حالت میں تین سال انہوں نے ولوچستان کے اندر کورا اٹھایا گندے کپڑے تین سال پہنا خود کو گندہ رکھا تین سال بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے تین سال کہ ایک بندہ سونے کانوالا کھانے والا وہی بندہ پھر کورا بن کورا اٹھانے والا بن کے ایک بندے کو پکڑنے کے لیے اس نے اتنی محنت کی اتنی دل سے محنت کی اور اس کی محنت رنگ لے آئی اور یہ جو کلوشن تھا جادہ یہ پکڑا گیا اس کے بعد اس کو پکڑا گیا اس کے اوپر کافی سارے کیس ہیں حالانکہ ہاری پاکستان میں نہیں بہت سارے بارے بھی اس کے اوپر کیس ہیں تو اس کو پکڑنے کے بعد پاکستان آرمی نے پاکستان نے اس کو پھانسی کی سزا دی دی تھی اس کو سزا موت دی دی تھی اس کے بعد جو بھگوا مودی ہے بھگوا لوگ ہیں آر ایس ایس کے پی جی پی کے کتے ہیں انہوں نے اپنے باپ کا چونکہ انہوں نے اپنے باپ کا درواجہ کھٹ کر اٹایا درواجے کو بڑی زور سے لاتے ماری کہ ہمارا جو بکسور بندہ ہے وہ پاکستانی عوام جو ہے پاکستانی فوج جو ہے اس کو سزا دی رہی ہے تو انہوں نے ان کا درواجہ کھٹکایا خیر اس کا کیس عالمی عدالت پہ چلا گیا عالمی عدالت میں جانے کے بعد اب اس کو یہ عدالت نے فیصلہ سنایا کہ یہ کنفرم ہی ہے کہ یہ بندہ جیسوس تھا اور اس نے بہت سارے آہ کرائم میں بہت سارے آہ دہشتگردی میں اس کا ہاتھ تھا اور یہ فیصلہ اب اس کے مودی کے آر ایس ایس کے بھگوہ لوگوں کے باپ نے سنایا ہے تو انہوں نے اب گھٹنے ٹیک دینے ہیں کہ پاکستان نے سچے ہی بندہ پکڑے ہیں اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو پاکستان میں اس سے پہلے شاید سربجیت یا اس طرح کے بھی کسی بندے کو آسزائے دی تھی اور انہوں نے بولا انہوں نے موئے بھی بنائی کہ وہ غلط تھا اس کے ساتھ غلط کیا غلط کر کے اس کو ساتھ پسایا گیا اگر اس کیس کو دیکھا جائے تو ایک بات یاد رکھو کہ پاکستان کی آرمی پاکستان کی آئی ایس آئی ایس ایس جی کمانڈر وہ بندے کو تب بھی پکڑتے ہیں وہ بندے پہ ہاتھ تب بھی ڈالتے ہیں جب تک ان کو کنفرم نہیں ہو جائے وہ اپنے تین سال وہ اپنے پانچ پنچ سال دت دت سال خود کو خراب اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بینا جانے پچھانے ہی پکڑ لیں گے وہ جتک ہنڈرٹ اینڈ ٹین پرسنٹ جو ہے وہ بندے کو کنفرم نہیں کرتے تو اس کو اٹھاتے نہیں ہیں تو ابھی جو ہے عالمی عدالت نے یادف کو بول دیا ہے کہ یہ سزائے یہ اپنا مجرم ہے تو میں اپنے تمام اپنے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب سے اس کے بعد اپنی فوج سے اپنے لوگوں سے اب جو ہمارا وہ جو قدیب بلوچ ہے جو کہ شاہد ہو چکا ہے وہ بھی لیکن اس کی میں بولوں گا کہ اس بندے کو آپ لوگ وہ علی فانسی دیں اس کو ایک مطلب لوگوں کے لیے ایک مثال بنائیں کہ یہ جو جاسوسی آگے پاکستان کے اندر کرتے ہیں ان سب کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی عوام پاکستان کی فوج پاکستان کی کمانڈر پاکستان کی رکھوالی کرنے والے لوگ وہ سو رہے نہیں ہیں تو اس لیے ایسا جب بھی کرنے آؤ تو بڑا سوچ کے بہت بڑی دلیری کے ساتھ آؤ کہ آپ لوگوں کو پتا چلے ہم کہیں پہ کام کرنے جا رہے ہیں تو بس میں اپنی پورے پاکستان کی عوام کو پاکستانیوں کو بہت ساری مبارک بات دیتا ہوں اور انڈین لوگوں کو بھی دیتا ہوں جو کہ ذرا سی بات ہوتی ہے اور پاکستان کو اتنگ وادی بنا دیتے ہیں اتنگ وادی کا الزام کسی بھی چیز کا الزام انسان تب ہی لگاتا ہے جبکہ وہ خود ویسا ہوتا ہے جب وہ خود اتنگ وادی ہو خود غلط ہوگا تو وہ دوسرے کے اوپر الزام لگائے گا اپنی بدنامی بچانے کے لیے اپنے گناہ چھپانے کے لیے اپنی چیزیں چھپانے کے لیے وہ خود کو دوسرے پر الزام لگاتا ہے تو سیدھ اسی بات ہے بگوا لوگ وہ جو مودی ہوگئے یہ بگوا رسیس کے کتے پی جی پی کے کتے یہ سب یہی کچھ ہے یہ سب اسی لائیول پہ ہے اسی لائن پہ ہے پلواما کیس کو دیکھو اور بھی کیس ہوئے تھے بہت سارے وہ سب دیکھو کہ اب یہ جو ہو رہا ہے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے تو بس میں مبارک بات دیتا ہوں اپنی فوج کو اپنی پاکستانی فوج کو انڈین لوگوں کو بھی دیتا ہوں آپ کا بہت بڑا گھند جو ہے وہ ابھی اس کا سزا اس کو بولا گیا ہے کہ یہ مجرم ہے تو انشاءاللہ اب اس کو جو بسزا ہماری قوم دے گی ہماری فوج دے گی ہم ان سے رکیس کرتے ہیں ان کو اس کو واغا بارڈر پہ لے کے جائیں اور وہاں پہ اس کو سریعام ٹانگ دیں اس کو سریعام پانسی دیں تاں کہ یہ ایک مثال بنیں یادو گنجا ٹینڈا یہ ایک مثال بننا چاہیے میں اپنی فوج سے رکیس کرتا ہوں عمران خان سے رکیس کرتا ہوں اس کو مثالی اس کو مثال بنانا چاہیے اور اس کی جتنی محنت سے اس کو پکڑا گیا اس کو مثال بنانا چاہیے اور اس کو جب آپ سزا دیں اس کو پانسی دیں اس کو مرکہ نہیں دیں اس کو سزا ہی دینے چاہیے اور ساری قوم جو ہے وہ اس میں فیڈ بیک بھی دیں کہ اس کو سزا ہی دینے چاہیے تاں کہ یہ ویڈیو جو ہے عمران خان صاحب تک پہنچے آرمی تک پہنچے اس کو سزا موت جو دیں وہ سرعام دیں بس ابھی کے لئے میں ویڈیو کو بند کرتا ہوں میرے سارے بھائیں کو سارے بھائیں کو دل سے اسلام علیکم دعا میں یاد کیجئے اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا جن کا کوئی بھی خیال نہیں رکھتا ان کا بہت سارا خیال کیجئے گا جاتے جاتے ایک بات میں ضرور بولوں گا اپنے انڈین لوگوں سے یہ آپ کی بھی جیت ہے کہ اتنا بڑا گن اتنی بڑی گنڈی مچھلی جو آج پکڑی گئی ہے اس سے انشاءاللہ آپ کے جو برے لوگ ہیں ان کے میں تھوڑا سا فرق پڑے گا بائے بائے اللہ حافظ